بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اویس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس انفرمنیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن میں جو اے ایس ایف کی انسپیکٹر کے لیے جوبز آئی ہیں اس میں آپ آن لائن اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ ایف پی ایس ای کی ویب سٹر پر آئیں گے جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے وہ انسپیکٹر کی جوب پر کلک کرنا ہے ایف فور ون زیرو نائن اس کے بعد جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح کی ایک وینڈو کھل کے آیا جائے گی جس میں اس جوب سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل دی ہوئے جس نے بی پی ایس سکسٹین ہے اور ایج کی ریوائرمنٹ کولیفکیشن کی ریوائرمنٹ کی آئی ساری ڈیٹیل دی ہے آپ نے یہاں پر اپلائی کر دینا ہے اپلائی فار دیس جوب تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنا سی این ای سی نمبر لکھنا ہے سی این ای سی نمبر لکھنے کے بعد آرہا ڈیٹ او فی ڈیپوزیٹ ان بینک آپ نے جو بینک میں فیس جمع کروائی ہے وہ کس ڈیٹ کو جمع کروائی ہے تو وہ ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے فیس کا جو چلان ہے وہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ نے یہاں پر ڈیٹ بتا دینے ہے اور پھر آپ نے فیس کس ڈیپوزیٹ بینک میں جمع کروای ہے وہ بتانا ہے بی پی ایس سی سٹین ہے تو اس کی جو فیس ہوگی وہ تین سو روپے ہوگی اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے سٹیٹ بینک میں کروایا نیشنل بینک میں کروایا اگر برانچ کا پتہ ہے تو لکھ دیں نہیں تو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے برانچ کی ڈسٹرک بتانی ہے لوکیشن کی کا کھاں کی برانچ ہے تو جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ بدین میں برانچ ہے پھر اس کے بعد آ رہا ہے ڈومی سائل ڈومی سائل آپ اپنے ڈومی سائل کا بتائیں گے کہ آپ کا ڈومی سائل کہاں کا ہے ڈومی سائل کے بعد آپ نے اپنا جینڈر بتانا ہے میل یا فی میل اس کے بعد ارلیجن ہے ارلیجن میں مسلم ہے یا نون مسلم ہو آپ یہاں پر بتائیں گے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے ڈومی سائل کا ڈسٹرک وہ آپ اپنا بتائیں گے بدین ہے پھر ٹیسٹ گیرے جہاں پر آپ ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں اور انٹرویو کا سینٹر جہاں پر آپ نے انٹرویو دینای یا آپ نے اپنے حساب سے بتانا ہے اس کے بعد آپ نے کہہ رہا ہے اس کولیفکیشن پر جو اس جوب کے لیے چاہیے اس پر آپ پورا اترتے ہیں یا نہیں تو آپ نے یہاں پر یس ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر وہ ڈیٹ دینی ہے جس کی بیس پر آپ اپلائی کر رہے ہیں یعنی کہ graduation کی pass out date آپ نے یہاں پر دینی ہے اس date دینے کے بعد آپ یہاں پر جو اس number یہاں پر آپ کے سامنے appear ہو رہے ہوں گے وہ number آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے جس طرح یہاں پر آ رہا ہے 79513 یہ آپ نے انٹر کر کے آپ نے process for step 2 کر دینا ہے جب code verified ہو جائے گا تو آپ نے process step 2 پر click کر دینا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ آپ نے اپنی picture upload کرنی ہے تو picture upload آپ کی picture کا جو size ہونا چاہیے وہ 30kb سے بڑا size نہ ہو ورنہ picture upload نہیں ہوگی تو آپ نے 30kb کے size کی picture upload کرنی ہے تو یہ اگر آپ کے پاس picture 30kb کی نہیں ہے تو آپ کسی بھی website پر جا کے google پر search کر کے اپنی picture کا size چھوٹا کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں picture upload کر دی اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا cnac number دوبارہ انٹر کرنا ہے re-enter cnac number کریں گے یہاں پر تو cnac number لکھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ جو cnac کی date of issue کیا ہے یہ آپ کے cnac کے front side پر ہی لکھا ہوگا تو آپ نے اپنے cnac کی date of issue بتانی ہے cnac کی date of issue بتانے کے بعد آپ نے اپنا full name بتانا ہے یہاں پر جو آپ کی matric case certificate پر ہے یا cnac پر ہے وہ آپ لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے father name بتانا ہے یا husband name آ رہا ہے اگر آپ اس میں یہاں پر اپنا father name یا husband name بتائیں گے اگر آپ female ہیں تو اور اس کے بعد آپ date of birth بتائیں گے کہ آپ کی date of birth کیا ہے اس میں جو apply کر سکتے ہیں وہ 28 years plus 5 year relaxation تو 33 years والے یہاں پر apply کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ نے age claim کر رہے ہیں 33 years سے زیادہ ہے تب آپ یہ claim کریں گے age اور آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ کی age relaxation کیوں claim کر رہے ہیں اگر آپ کی age 33 سے under ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا postal address دینا ہے postal address یاد رہے کہ آپ نے اپنا پورا دینا ہے کیونکہ یہاں پر fpsc کی طرف سے letter آئے گا آپ کو اور fpsc کی طرف سے آپ کو یہاں پر interview کوئی call آئے گی تو اس لئے یہاں پر آپ نے اپنا پورا address دینا ہے address دینے کے بعد آپ اپنا mobile number دیں گے اور mobile number دینے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا email address لکھ دینا ہے mobile number اور email address دینے کے بعد یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی disability ہے تو آپ وہ بتا دیں گے کہ وہ کس طرح کی ہے اگر کوئی disability نہیں ہے ٹیسٹ کے لئے تو یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہاں پر خالی چھوڑ دینا select disability پر ہی چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی education add کرنی ہے تو سب سے پہلے اس میں qualification آ رہی ہے تو آپ نے اپنی یہاں پر qualification انٹر کرنی ہے کہ آپ کس base پر apply کر رہے ہیں جو latest qualification ہے سب سے پہلے لکھیں تو بیک کم کی base پر apply کر رہے ہیں graduation ہے تو یہاں پر آپ graduation لکھ دیں اور اس کا result کی date بتا دیں کہ وہ result کس date کو result آیا تھا اور اس کے بعد board کا بتانا ہے کہ کس board سے کیا ہے اس کے بعد grade کیا ہے اور major subjects کون کون سے ہیں تو یہ ساری detail انٹر کر دینی ہے تو یہ ساری detail دینے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو save کر دینا ہے تو اسی طرح بالکل آپ نے اپنی intermediate کی qualification کا بھی بتانا ہے اور metric کی qualification کا بھی اسی طرح بتانا ہے اس کے بعد آپ نے submit your application پر click کر دینا ہے جب آپ نے submit your application پر click کریں گے تو اس طرح سی window کھلے گی آپ نے یہ print پر جانا ہے print کر لیں گے تو آپ نے جو یہ form submit کیا ہوا ہے تو یہ form اس کے tracking number کے ساتھ آپ کا form آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے یہاں پر اس کو save کر لینا ہے تو اس طرح آپ کی online registration inspector کی job کے لیے وہ complete ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی اس ویڈیو کو like کریں اور comments میں ضرور بتائیں thank you for watching اللہ حافظ